بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پھر بعد میں ہم اس کو الیکٹرک بیٹر سے بھی ڈن کر لیں گے ہلکے سے پانی کے ساتھ اس کو ہم نے تیار کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا پس جائے تھوڑا سا اور پیسیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے کیا کیا ڈن کر لیا اب ہم سب سے پہلے مسالہ تیار کریں گے ٹھیک ہے اور مسالے کے لیے ہم یوز کریں گے تقریبا ہمارے پاس ہم اس میں یوز کر رہے ہیں آئیل اور آئیل جو ہے وہ ہم یوز کریں گے تقریبا ایک سے ڈیڑھ کپ ٹھیک ہے ایک سے ڈیڑھ کپ ہم آئیل یوز کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم یوز کریں گے جناب براؤن کیا ہوا ٹھیک ہے براؤن کر کے تھوڑا سا پیس کے ہم نے اس میں یوز کرنا ہے پیاس تو یہ ہم نے پیاس یوز کر دیا ٹھیک ہے اور پیاس کے ساتھ ہم نے اس میں تمام سپائسز جو میں نے آپ کو لکھوا ہے وہ ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پیاس کے ساتھ ہی سپائسز اور سپائسز کے ساتھ ہم یوز کریں گے اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ آپ نے شامل کرنا ہے اس میں چار کھانے کے چمچ چلی یہ ہو گیا کیونکہ پیاز ہمارے پاس آلریڈی براؤن ہے اس کو ہم نے توڑا سا پیسا ہوا ہے تو اس لیے ہمارے مسالے کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہم نے پیاز پیسا ہوا اور لہسانت دک شامل کر دیا اس کے بعد اب شامل کریں گے ہم اس میں تمام سپائسز جس میں جا رہا ہے ہلڈی پاوڈر ہلڈی پاوڈر کے ساتھ ہی جائے گا اس میں دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر کے ساتھ جا رہا ہے اس میں گرم مسالہ پاوڈر تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس میں آٹ کریں گے باقی ہم گارنشنگ میں یوز کریں گے اس کے ساتھ زیرہ زیرے کے ساتھ پسی ہوئی لال مرچ اور پسی ہوئی لال مرچ کے ساتھ جائے گا اس میں نمک ٹھیک ہے نمک شروع میں کم ہی رکھے گا اگر کم لگے گا تو ہم اور ڈال سکتے ہیں پانی آٹ کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے ذرا بھن بھی جائے ٹھیک ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے گوشت اچھا گوشت کو بوائل کرتے ہوئے میں نے کچھ بھی آئیڈ نہیں کیا تھا سمپل گوشت کو ہم نے بوائل کر لیا بوائل کر کے اور ہڈی سے الگ کر لیں یا بغیر ہڈی کا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے جسٹ اس کو میں نے چاپر میں ڈال کے کیا کیا اس کو جو ہے ریشہ کر لیا ٹھیک ہے ریشہ کرنے کے بعد اب یہ سارا کا سارا گوشت جو ہے یہ ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے گوشت ڈال دیا اچھے سے بھون لیں گے ہلکا سا پانی تاکہ مسالہ بھی اور گوشت اچھے سے بھون جائے کیونکہ ہم نے آدھا کام سمجھ لیں آپ کے اس کا ہم نے حلیم کا جو آپ کہہ لیجئے کہ سکسٹی پرسنٹ ہم نے کام جو ہے وہ پہلے سے ہی کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ سکسٹی پرسنٹ کام کیا کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے دالوں کو جو ہے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے گندم جوہ کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے گوشت کو بوائل کر کے رکھا ہوا تھا جب ہم نے مصالے میں ڈال دیا ہے تو اس کو اب صرف ہم نے مکسنگ کر کے اور کیا کرنا ہے بس گھوٹا ہی لگانا ہے تو ہماری حلیم جو ہے وہ ہو جائے گی تیار ٹھیک ہے ہلکا سا پانی اور ڈالیں گے کیونکہ اس کو ذرا اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے بس اس کے بعد پھر ساری کی ساری چیزیں آٹ کر کے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے گھوٹا لگانا ہے ٹھیک ہے اب جو ہم نے گندوم تھوڑی سی چاپ کر لی ہے وہ ہم ڈال دیں گے اس ساری کی ساری ہم نے گندوم ایٹ کر دی فلیم کو میں تھوڑا سا سلو کر رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی فیل ہال ہم نے صرف اور صرف کیا ڈالا ہے گندوم ٹھیک ہے اچھا اب ساتھ ہی ہم کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے چاول اور ڈالیں اچھا چاول اور ڈالوں کو بھی ہم ہلکا ہلکا سا کیا کر لیں گے چاپر میں یا بلینڈر میں آپ بلینڈر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر چاپر ہے تو آپ چاپر میں بھی اس کو ڈن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو ہمارے پاس یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہم گھوٹے والا کام کر رہے ہیں تو گھوٹا تو ہم دائی سی باتے گھر میں یوز نہیں کر لیں گے تو اس طرح سے آپ اس کو فٹا فٹ شورٹ کٹ کر لیں گے یا الیکٹرک میں ابھی یوز کروں گا الیکٹرک جو ہمارے پاس بیچر ہے وہ چلی بہت زیادہ آپ نے بلکل اس کو پیسٹ نہیں بنا دینا ہلکے سی ڈالیں اور جو چیزیں ہیں وہ اس میں رہنی چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا ٹیکسٹیر بلکل میں نے اس کو پیسٹ نہیں بنا دیا بلکل اس کو آپ نے ملیدہ نہیں بنا دینا بلکل تو تھوڑا سا اس میں چنکس رہنے چاہیے کیونکہ اس کو ہم مزید گھوٹیں گے کس طرح سے گھوٹیں گے وہ میں بتاؤں گا اگر آپ کے پاس الیکٹرک مکسر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو مزید تھوڑا اور پیس سکتے ہیں لیکن بلکل پیسا ہوا ذرا پھر مزا نہیں آتا چلیں جی یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اور اب اس کو ذرا سا مکس اپ کر لیتے ہیں گوش کے ساتھ پیاس کے ساتھ تمام مسالے کے ساتھ اب ہم نے اس کو کیا کر لیا ڈالیں اور گہوں جاؤں ڈال کے سوری گندم اور جاؤں ڈال کے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب بس اس کو ہم نے پکانا ہے اس کا حلیم کا ابھی آپ ٹیکسچر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا یہ ٹیکسچر آ چکا ہے اب اس کو مزید گھوٹنا ہے اور وہ مزید جو ہم نے گھوٹنا ہے وہ کس طرح سے گھوٹنا ہے یہ آپ کو بتائیں گے بریک لے رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس کو کس طرح سے گھوٹنا ہے آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک جی واپس آ چکے ہیں حلیم ہمارے پاس پک رہی ہے اور اب ہم نے حلیم میں لگانا ہے گھوٹا ٹھیک ہے اور حلیم میں گھوٹا کس طرح سے لگے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی گھر میں ہم گھوٹا یا دیکھ کے استعمال نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس اب ہم نے اس کو گھوٹا کیسے لگانا ہے میں بتاتا ہوں اس سے پہلے میں نے کیا کیا جو ڈالیں اور گہوں گندوں ڈال کے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا پانی تقریبا آدھا لیٹر کے قریب میں نے پانی ڈالا اس کی کنسسٹنسی دیکھیں ابھی حلیم کی کنسسٹنسی یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی میں اس میں اور ڈال رہا ہوں کیونکہ یہ پکے گا تو پانی ہمارے پاس ختم ہوتا چلا جائے گا یوں سمجھ دیجئے کہ ایک لیٹر کے قریب پانی ڈال کے اور اس کو میں نے اب تھوڑا سا تیز آنچ پہ ہم پکا لیں گے اور یہ اتنا لیکویڈ ہونا چاہیے اب اس کو ہم گھوٹا لگائیں گے ٹھیک ہے اور گھوٹا کس طرح سے لگائیں گے اب وہ ہم یوز کریں گے ہینڈ بلینڈر اور اس کی تار یہاں تک آجائے آجائے گی ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ہینڈ بلینڈر چلیے ٹھیک ہے ہینڈ بلینڈر اور اب اس کو آپ نے بس اس میں ٹھیک ہے اچھا آپ نوٹس کیجے گا کہ جب ہم اس کو چلانا شروع کریں گے حلیم کا کلر حلیم کا ٹیکسچر بلکل چینج ہونا شروع جائے گا کیونکہ یہ سمجھ لیں آپ گھوٹا لگ رہا ہے اور اب جو بزار یا مارکس سے دیکھ بن کے آتی ہے اس میں بھی یہ ہی گھوٹا استعمال ہو رہا ہے بڑے 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 وہ بن گئے ہیں اور اس سے پھر یہ تیار ہو جاتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو نو دس سال پہلے سے میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں ہر سال ہی تقریباً آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مکہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ خود دیکھ رہے ہیں اس میں گوشت کا ریشہ بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں مہترین سا اور حلیم کا کلر پلاس اس کا ٹیکسچر کیسا ٹیکسچر تھا اور اب حلیم کا ٹیکسچر کیسا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوگا پکتا رہے گا مزیدار سا ٹھیک نیس ہوتی رہے گی ریشہ آتا رہے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ جو لیس دیکھ رہے ہیں آپ جو اس کا ایک آپ کہلیں کہ حلیم کا ایک جو لیس آنی چاہیے وہ گندوم جاؤں اور گوش کے ریشے سے آتا ہے اگر گوش کا ریشہ کم ہوگا یا آپ کہلیں کہ گندوم جاؤں نہیں ہوگی تو پھر یہ ریشہ نہیں آتا ٹھیک ہے چلیں اب فیلحال اس کو اب ہم پکنے دیں گے مزید ہمیں اس میں تھوڑا پانی آٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حلیم گاڑا ہو رہا ہے تو اس کو ہلکا ہلکا سا پانی وقت فے وقت فے سے آپ ڈالتے رہیے گا اور اس کو میں رکھتا ہوں فلیم کو اب نارمل کر لیں ٹھیک ہے نارمل فلیم پر اب یہ حلیم جو ہے ہماری پکتی رہے گی اور حلیم کا خاص نیچے کا خیال رکھنا ہے نیچے نہ لگ پائے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب دیگ میں محلوں میں یا پک رہا ہوتا ہے یا بچے پکا رہے ہوتے ہیں تو وہ اکثر اس میں سموک آ جاتی ہے اور وہ کیوں آ جاتی ہے کیونکہ وہ پھر نیچے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اور نیچے کب لگے گی جب آپ کی حلیم زیادہ گاڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے آج سے ہلکا ہلکا میں اس لیے پانی ڈالتا جا رہا ہوں تاکہ یہ اچھے سے پکتی بھی رہے سارے سپائسز، گوش، مسالوں کا جو آپ کہلیں کہ اروما ہے فلیور ہے وہ سب کا سب اچھے سے بلنڈ ہوتا چلا جائے حلیم بیسیکلی کیا ہے بلنڈ ہے ہر چیز کا ساری چیزوں کا جو بلنڈ ہے وہ ہے حلیم ٹھیک ہے اس سٹیج پر نمک وغیرہ مسالے آپ چیک کر لیجئے میں نے بریک میں چیک کر لیے تھے بلکل سٹ تھے اور اس سٹیج پر بھی ہم چیک کر لیتے ہیں اگر آپ کو نمک وغیرہ ہر چیز بیسٹ ہے اب صرف جو مجھے دائر سی پاتھ ہے جب ہم کھائیں گے تو لیمان کی اس میں کمی ہے ہری میں چدرک وغیرہ کی وہ تو ہم ایکس بعد میں ڈالیں گے لیکن سپائس بلکل ٹھیک ہیں نمک بھی میں نہیں ڈال رہا ہوں کیونکہ نمک کی چوائس دینی چاہیے بہت سائے لوگوں کو کم نمک پسند ہوتا ہے یا ان کو منع ہوتا ہے تو وہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں لیکن اس سٹیج پر آپ کلر دیکھ رہے ہیں زبدستہ کلر آ گیا ہے اچھا بہت سائے لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جب ہم گھر میں چکن حلیم مناتے ہیں تو اس کا یہ کلر نہیں آتا definitely نہیں آئے گا کیونکہ چکن کا جو گوشت ہوتا ہے وہ white ہوتا ہے اور beef جو ہے آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا boil ہونے کے بعد وہ brownish ہو جاتا ہے تو یہ جو حلیم کا actual color ہے beef حلیم کا وہ اس طرح سے آئے گا اور chicken حلیم کا color کبھی بھی اس طرح کا brown نہیں آئے گا تو یہ ایک فرق ہوتا ہے پھر مسالے مسالے اگر آپ کم ڈال رہے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے وہ بھی تھوڑا حلیم جو ہے آپ کا کیا ہو جاتا ہے whiteness کی طرف چلا جاتا ہے تو مسالے جو میں نے آپ کو لکھوایا ہیں وہ بالکل perfect ہیں اس میں اگر آپ کو ذرا spicy رکھنا ہے تو پھر آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں otherwise آپ same یہی جو مسالے ہیں ان کی quantity رکھے گا اور سکرین پر گاہے بگاہے list آرہی ہوگی آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے use کی ہیں اور کتنی کتنی use کی ہیں ٹھیک ہے بس اب اس کو ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف پکاتے رہنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ آپ آرام سے سمجھ لیجئے کہ دو گھنٹے ایک گھنٹہ تو اس کی پکائی میں اور ایک گھنٹہ اس کی پرپریشن میں like جس میں ہم نے گوش اوبالا ڈالیں اوبالی گندوم اوبالا گہوں اوبالا یہ ساری چیزیں ہم نے اوبال کے جو اس کی تیاری کی تھی اس کے لیے آپ کو ایک گھنٹہ چاہیے تقریباً اور ایک گھنٹہ اس کی پکائی تو دو گھنٹے میں آپ کی حلیم تیار ہو جائے گی اچھا جی ریسپی لسٹ دکھا دیں گے تمام چیزیں ایک دفعہ پھر ہم آپ کو بتا بھی دیں گے اور آپ لوگ لیکھ لیجئے اپنے پاس کہ آج اس حلیم میں ہم نے کیا کیا چیزیں یوز کی ہیں کتنی کتنی مقدار میں یوز کی ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے آپ کو سارا ریکاب بھی دے دیں گے ٹھیک ہے اب بس اس کو آپ نے چلاتے رہنا ہے چلیے جناب ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہے اور بریک پر جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو مزید کیا کرنا ہے جب تک بریک میں میں گارنش اس کی تیار کر رہتا ہوں آپ لوگ لینے جی ایک بریک ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور ہمارے پاس حلیم تکریباً تیار ہے اس کی اب گارنشنگ کی ہم تیاری کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گارنشنگ میں جو ہے ہمیں حریمرٹ چاہیے عدرک چاہیے ٹھیک ہے اور جو جو لوازمات چاہیے ہمیں اس کی تیاری کر رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہمیں اس میں چاٹ مسالہ چاہیے کیونکہ چاٹ مسالہ جو ہے میں اس میں رکھتا ہوں اور اس میں ہمیں چاہیے پیاس تو براؤن کی ہوئی پیاس یہ ہم یوز کریں گے براؤن کی ہوئی ہمارے پاس پیاس آگئی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چاٹ مسالہ آگیا اس کے ساتھ ہی ادھرک باریک چاپ کی ہوئی یہ آجائے گی ٹھیک ہے ادھرک آگئی یہ ہم اوپر ڈال دیں گے ادھرک خلیم کے اس کے بعد ہرا دھنیا تھوڑا سا اس کو آگے لیا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہرا دھنیا آگیا اور اس کے بعد لاسٹ میں لیمن آ جائے گا تو دیکھا آپ نے کہ دو گھنٹے میں ایک گھنٹہ اس کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ پروپریشن ٹائم ہے اور باقی جو ہے وہ اس کا ایک گھنٹہ کوکنگ ٹائم ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے سارے لوازمات اور اب تھوڑا سا چلے حلیم جو ہے اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کی کنسسٹینسی حلیم کی دیکھ لیجئے بہترین سی ہمارے پاس حلیم یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہے اور اس کا لے سا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں چلے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ رحمان رحمان ٹھیک ہے باریک جتنی اچھی فائن آپ باریک کاٹ سکتے ہیں اتنی اچھی ادھرک کاٹ لیجئے ٹھیک ہے ہری مرچ ہری مرچ کے بعد پیاس حلیم کی میں اس کو جان کہتا ہوں بہت سائے لوگوں کو پیاس نہیں پسند ہوتے لیکن حلیم پر جب تک براؤن پیاس نہ ہو تو آپ کہلیں مزہ نہیں آتا ٹھیک ہے چاٹ مسالہ آپ کی چوائس ہے کہ اوپر آپ چاٹ مسالہ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیجئے میں چلے میں تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں آدروائز یہ ضروری نہیں ٹھیک ہے چلے باقی کا یہاں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد سارے لوازمات ہم نے رکھ دی ہیں اور ایک عدد لیمون چلے یہ ہمارے پاس آج کی الحمدللہ رسپی کمپلیٹ ہے حلیم کی اور پریزنٹیشن تھوڑی سی دفعہ میں چینج کی ہے تھوڑی سی آپ کہلیں کہ ٹریڈیشنل کوشش کی دینے کی اور عمومن میں موڈرن آپ کہلیں کہ کروکری میں پریزنٹیشن دیتا ہوں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے تھری سٹپ میں دی تھی لیکن آج میں سوچا کیونکہ کیونکہ کچھ ٹریڈیشنل اس کو لک دی جائے اور کیونکہ پریزنٹیشن وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے اگر نورملی گیس ٹائم ہیں اور ایسے ہی کسی آپ باؤن میں رکھتے ہیں اور ایک پریزنٹیشن کے ساتھ رکھیں تو اس کو پریزنٹیشن والی جو آپ کہنے کے حلیم ہوگی وہ زیادہ ٹریک کرے گی اور پھر ٹیسٹ کی بعد میں آتی ہے پہلے تو اس کی پریزنٹیشن اس کی لک جب لک اچھی لگے گی تو ہی اس کا دل بھی چاہے گا کھانے کو اب اس کو ہم ٹیبل پر لے چلے ٹیبل پر لے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا آپ کو پورا ریکیاب دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم نے حلیم کے لیے آج کی جو ہم نے حلیم بنائی اس کے لیے ہم نے کیا کیا کچھ یوز کیا تھا کتنی کتنی مقدار میں یوز کیا تھا وہ آپ کے بتائیں گے اور سکرین پر آپ حلیم دیکھتے بھی رہیں گے اور کوشش ہوگی کہ ریسپی کارڈ بھی ہم لگا دیں حلیم کے ساتھ تاکہ جو چیزیں ہیں ان کی کانچٹی آپ لوگ نوٹ کر سکیں اچھا جی سب سے پہلے ہم نے لے لیا تھا ایک کلو گوشت ٹھیک ہے ایک کلو گوشت لے لیا تھا اور ایک کلو گوشت کو ہم نے بغیر کچھ ڈالے سے بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد ہم نے اس کو چوپر میں ڈال کے اس کے ریشے کر لیا اگر چوپر نہیں ہے تو آپ نورمل ہی ہاتھ سے بھی ریشہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے لے لی تھی اس میں چنے کی دال ٹھیک ہے چنے کی دال ہم نے لے لی تھی آدھا کپ اس کے ساتھ مونگ کی دال ہم نے لے لی تھی آدھا کپ ماش کی دال ہم نے لے لی تھی آدھا کپ مصور کی دال بھی آدھا کپ تھی گندم ایک کپ جو آدھا کپ ان تمام چیزوں کو ہم نے بوائل کر لیا گندم اور جو کو الگ بوائل کر لیں دالوں کو ایک ساتھ بوائل کر لیں اور آج کی حلیم میں آدھا کپ میں نے ڈالا ہے اس میں چاول بھی اس کے بعد ہم نے کیا کیا پیاز براؤن کیے تین عدد پیاز ہیں جس میں سے ہم نے تینوں پیاز کو براؤن کر لیا اس میں سے ایک پیاز روک لیا گارنشنگ کے لیے باقی دو پیاز کا چورا کر کے تقریباً ڈیٹھ کپ آئل لیا اس میں آپ نے پیاز ڈال دیا تین کھانے کے چمچ آپ نے ڈال دیا چار کھانے کے چمچ لیا سندر کپیز ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس میں بھونا اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے تمام سپائسز ڈال دی جس میں نمک، لال مرچ، ہلدی پاوڈر، زیرہ پاوڈر، دھنیا پاوڈر، گرم مسالہ اور چھے کھانے کے چمچ چاتھ مسالہ ڈال کے اس کو اچھے سے ہم نے مسالہ تیار کیا ہلکا سا پانی ڈال کے اور پھر اس میں گوشت جو ہے وہ آپ نے ڈال دیا گوشت ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بھونا ہلکا سا پانی ڈال کے اور اس کو بھونتے رہیے جب وہ اچھے سے بھون جائے تو ہم نے گندم کو چوپر میں چاپ کیا یعنی کہ اس کو بلینڈ کیا اور ہم نے وہ گندم بھی اس میں آئٹ کر دی اسی طرح دالیں جو ہم نے بوائل کر کے رکھی دی ان کو بھی ہم نے چوپر میں ہلکا سا بلینڈ کر کے اور ڈال دیا اس کے بعد ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کیا تقریباً ایک لیٹر ہم نے اس میں ڈال دیا پانی ایک لیٹر پانی ڈال کے اب حلیم کو ہلکی ہاتھ سے آپ پکاتے رہیے گا ہینڈ مکسر اگر آپ کے پاس ہے تو ہینڈ مکسر میں سے آپ نے اس کا گھوٹا لگانا ہے اور گھوٹا لگانے کے بعد پھر اس کو پندرہ بیس منٹ ہلکی ہاتھ پکائیے چمک چلاتے رہیے گا تاکہ نیچے نہ لگے اس کے بعد آپ نے اس کو گانیشنگ کے لیے پیاز فرائے کیا ہوا ڈال دیجئے ہری میرچ اور ہر ادھنیا ڈال کے ادھرک ڈال کے آپ اس کو پریزنٹ کریں اور جس طرح سے میں نے آپ دیکھ رہا ہوں گے ابھی ہم فل شورٹ جب آپ کو دکھائیں گے تو تھال کے ساتھ میں نے اس کو صرف کیا ہے گانیشنگ جو ہے اس کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے گانیشنگ ضرور رکھئے گا بہت سائے لوگ گانیشنگ میں ساتھ نہیں رکھتے تو وہ پھر حلیم کا اتنا مزہ نہیں آتا صرف حلیم جو ہے آپ کہلیں کہ گانیشنگ کے بغیر وہ ادھوری ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی جو حلیم ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ حلیم آپ نے بنائی تو کیسی بنی اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے ہوگی نیکس پرگرام میں ملاقات اور آپ سے اجازت لینے کا ٹائم آ چکا ہے پھر بھی کوئی چیز مس ہو گئی تو ریپیٹ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور زندگی رہی تو ہوگی آپ سے ملاقات مجھے میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا انجوائی کیجئے گا اسکرین پر حلیم کو اور اس کے بعد اپنے گھروں میں اجازت دیجئے اللہ حافظ